اس کے علاوہ جتنے بھی پانی پینے والے ہیں یہ کیا میری بات کا کہ آپ کے گھردے اور امردہ جگر خراب ہو رہا ہے اور یہ اندر آپ کو کہیں نہ کہیں اتنا زیادہ نقصان پوچھا رہے کہ آپ کی سوچ ہو کے آپ دیکھیں اس کا ثبوت میں نے آج آپ کو اس لیے دیا ہے آپ کوئی بریک بھی بھی باتیں نہیں کرتا کہ یہ فلٹر آپ دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلہ ہونے کو ناظرین میں ہوں راجہ نسیر اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ نیوزنیٹ پرڈکا پرگرام صحیح سب کے لیے ناظرین میں آج آپ کے سامنے ایک بہت اہم چیز لے کر حاضر ہوا ہوں آپ حیرام بھی ہوں گے پریشان بھی ہوں گے اور دیکھ بھی رہوں گے کہ آج میں نے اپنے ہاتھ میں کیا پکڑ لیا ہے ناظرین یہ جو لوگ روز مرہ یوز کرنے والے ان کو بتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں فلٹر ہے یہ جو ہم گھروں میں پانی والا فلٹر لگاتے ہیں یہ میں آپ کو صرف دکھانے لگا ہوں کہ ہم یہ جو پانی پیتے ہیں گھروں میں زمینی بور کا پانی ہو یا سرکاری پانی ہو جب وہ مختلف علاقوں سے گزر کر آتا ہے تو اس کے اندر کتنے زہریلے کیمیکل کیمیکل اجزاء آئرن اور بہت ساری ایسی چیزیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو زنگ ہوتا ہے یہ اس فلٹر کو وائٹ فلٹر یہ دیکھ رہے ہیں آپ اندر کا کونہ بلکل اس طرح وائٹ ہوتا ہے جب آپ کا فلٹر گندہ ہو جائے آپ کو پتا چال جائے آپ خود سوچیں یہ فلٹر کے اوپر کیا لگا ہوا ہے مختلف زہریلی دہاتیں مختلف زہریلے کیمیکلز پائزنز اور بہت سارے موزد اثرات مرتب کرنے والے اجزاء پانی کے اندر شامل ہوتے ہیں اب یہ فلٹر کے آپ حالت دیکھ رہے ہیں اندر سے یہ وائٹ ہے باہر سے یہ سیاہ کالا ہے یہ سارا ہی ٹوٹل وائٹ تھا فلٹر جب چینج کیا تو آپ دیکھیں یہ حالت ہو گئی ہے یہ اگر ہم فلٹر چینج نہ کریں یا ہم فلٹر والا پانی نہ پیئیں یا ہم پانی اوبال کے اچھی طرح بوائل کر کے دس سے پندرہ منٹ سٹیل کے برتن میں پانی اوبال کرنے سے بہترین پیوری فائی وائٹر ہو جاتا ہے وہ پینے کے قابل ہوتا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی پانی پینے والے ہیں یقین کریں آپ میری بات کا کہ آپ کے گردے خراب ہو رہے ہیں مدہ جگر خراب ہو رہے ہیں اور یہ اندر یا اندر سے آپ کو کہیں نہ کہیں اتنا زیادہ نقصان پچھا رہے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگے آپ دیکھیں اس کا ثبوت میں نے آج آپ کو اس لیے دیا ہے آپ کو اس طرح کی کوئی بریک بینی کی باتیں نہیں کرتا کہ یہ فلٹر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کالے سے ہوگی یہ فلٹر اتنا وزنی یہ اٹھایا بھی نہیں جا رہے یعنی کہ وزن بہت زیادہ بڑھ چکا ہے گندگی کی وجہ سے اس فلٹر کے اندر جارییں لگی ہوئی ہیں اور بہت بریک بینی سے آپ دیکھیں بریک چلی لگی ہوتی ہے تو یہ فلٹر بھی گندہ ہو چکا ہے فل بلیک ہو چکا ہے اندر سے پھٹ چکا ہے حالانکہ یہ بہت پرانا نہیں ہے یہ تین مہینے کے بعد میں نے چینج کیا ہے گھر کا فلٹر تو آپ خود سوچیں حالانکہ گھر میں بچوں کو اور ہمارے استعمال کی کتنا کیا ان کے پانی یوز ہوتا ہے کتنا کوئی بھی نہیں اتنا زیادہ دو چار پانچ بہت لیں رزانہ کی دس لٹر لگا لیں بیس لگا لیں تیس لگا لیں لیکن یہ چھ مہینے بعد چینج ہونا یہ فلٹر تین مہینے بعد چینج کرنا پڑا رہا ہے مجبور ان کہ اتنا گندہ کنٹیمنیٹر یہ نہیں کہ ہمارا ہم نے بور بھی کروایا ہوا ہے اور اس کے باوجود یہ حالت ہے تو اس لئے کوشش کیا کریں صحت کے اوپر کسی قسم کا کوئی سمجھو تر کمپرومائز نہ کریں پانی کو اگر آپ فلٹر نہیں لگوا سکتے کوئی بات نہیں کوشش کریں یا تو یہ گورمے یا نیسرے وغیرہ کا پانی یوز کریں اگر نہیں کر سکتے تو جو بھی آپ کے گھر میں پانی آ رہا ہے چاہے وہ سرکاری ہے چاہے وہ بور والا ہے چاہے آپ کسی بھی علاقے میں رہتے ہیں پانی کو سٹیل کے برطن میں دس منٹ اچھی طرح اوبالنے سے آپ کا واٹر پیوری فائی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو مل مل کے کپڑے سے پون لیں اور اس کے بعد وہ پانی پینے کے قابل ہے پھر آپ انشاءاللہ مختلف متعدی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے اس میں جیسے کہ ٹائفیڈ ہیزہ اور بہت سارے وائرل ہیپاٹیٹس وغیرہ جتنے بھی امراض ہیں وہ پانی سے ہی جنم لیتے ہیں لہٰذا ساری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ پانی کو اچھی طرح اوبال کے استعمال کریں اس طرح آپ کا میدہ جگر اور گردے بلکل صحیح تندرست رہیں گے اور آپ کے اوپر مزرس راب نہیں مرتب ہوں گے اور آپ مختلف بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے امید ہے آپ کو اچھے سے آج کی میری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو اچھے لگے تو دوسرے کے ساتھ درور شیئر کریں اس کے ساتھ اپنے باہر آجان سیر بھردگر جاتے دیں انشاءاللہ نیکس سیکمبر میں دوبارہ دورتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ